بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں سب کیلئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی خیر کرے سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق کی تنگی دور کرے جو جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے جن پر کرز چڑھا ہوئے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی مسئلہ بنا دے کرز اتارنے کا اور اللہ پاک سے بری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چائز حاجات کو قبول فرمائے آمین آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہم اتنے وظیفے کرتے ہیں ہم اتنے وظیفے کرتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تو ویورز میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی اوپر یقین رکھیں مایوسی گناہ ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں جیسا گمان رکھیں گے آپ کو ویسا ملے گا اور اچھی امید رکھیں اچھا ملے گا اور جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اس میں آپ کی اپنی ہی کوئی بہتری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے اسے سب پتہ ہے کہ کس کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا چیز اس کے لئے فائدے مند ہے اور کیا چیز اس کے لئے کب فائدے مند ہے یہ اس نے ہمیں عطا کرنا ہے اس بات پر جب آپ توقع کر لیں گے اس بات پر جب آپ سوچ لیں گے کہ یہ سب اللہ کی ہاتھ میں ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بے شک انسان پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لَهَوْ لَوَلَا قُوَاتَ إِلَّا بِاللَّا حِلَا لِي وَلَزِيم پڑھ لیا کریں جب ذرا سی بھی آپ کو کوئی پریشانی ہونے لگتی ہے کوئی نیگٹیف آپ کی تھنکنگ آتی ہے تو آپ یہ پڑھا کریں اور وظیفہ تو آج میں آپ کو شیئر کر دوں گی جو میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لیکن کچھ سوال تھے آپ لوگوں کے جس کا یہی جواب ہے کہ وظیفہ جو ہے نا کوئی بھی اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالا کریں ایک دو تین چار کٹھے سب نے شروع کیا ہوئے ہوتے ہیں کسی نے چار شروع کیا ہوئے ہیں کسی نے پانچ کسی نے دو ایک وقت میں اگر ایک وظیفہ آپ کرتے ہیں جو وظیفہ بنا کے کیا جاتا کسی خاص مقصد کے لئے فکس ٹائم پر کر کے فکسٹ کے لئے خاص یہ عمل کرنا ہے تو پھر صرف اور صرف وہی کیا کریں اس کے علاوہ کوئی دوسرا وظیفہ اس کے ساتھ شروع نہ کیا کریں بے شک ہم کہہ تو دیتے ہیں کر لیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عاملین کا کام ہوتا ہے ایک وقت میں داستہ سے کٹھے وظیفے شروع کرنا کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے جو عامل بن رہے ہوتے ہیں ہم جیسے عام لوگ جو ہیں جیسے میں بھی اپنے آپ کو عام ہی کہوں گی کیونکہ میں نے بھی زیادہ وظیفوں کا عمل نہیں کیا ہوا میں نے بھی زیادہ سے زیادہ ایک بسم اللہ کا جو ہے اس کا میں نے زیادہ کیا ہوا ہے عمل اور آیت کریمہ کا لیکن جو لوگ بہت زیادہ عاملین بہت زیادہ ہر چیز کا عمل کرتے ہیں پھر وہ ہم تک اپنے عمل شیئر کرتے ہیں تو میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ان کا کام ہے ایک وقت میں دس دس وظائف شروع کرنا کہ انہیں پتا ہے کیسے ہنڈل کرنا ہے تو آپ لوگ اپنی جان پر ظلم نہ کیا کریں ایک وقت میں جب ایک کریں گے نا عمل پورے پورے یقین کے ساتھ اور پورا ٹائم اسی کو دیں گے پوری توجہ اسی کو دیں گے تو پھر آپ کو لازمی کامیابی ملے گی اور دوسری نکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے ہی عمال میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جیسے ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے وہ گناہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ہر عمل ہمارے نیک عمل میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے نمازوں میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے انسان اسستی ہوئی بھی ہوتی ہے نماز پڑھنے پہ دل نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدے کی تفیق ہی نہیں ہوتی ہے تو ان چیزوں کی طرف بھی غور کیا کریں اور سبر رکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہر حاجت کے لئے ہیں اور یہ بہت گرنٹیڈ عمل ہے آپ اگر یقین سے اس کو کریں گے اور اگر اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے بتایا جائے تو آپ کو کامیابی یقین نہیں ہے اصل میں جب بھی کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے آپ لوگ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کتنے دن کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ تھک جاتے ہیں کر کر کے آپ چالیس دن کسی عمل کو پورا کیے بغیر دوسرا بیچ میں شروع کر دیتے ہیں اسی لئے نکامی ہوتی ہے کوئی بھی وظیفہ عمل بننے کے لئے بھی چالیس دن کا عمل کرنا پڑتا ہے یا تین تین چلے یعنی کہ چالیس 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 کرنا پڑتا ہے پھر گئی جا کہ ایک بندہ عمل بنتا ہے ایسے ایک ہی چلے میں بھی وہ عمل نہیں بن جاتا یہ اللہ کی دین ہے جس کو عطا کرتے تو اس لئے ہم مدت جو ہے وہ تھوڑی بتا دیتے لیکن اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا در کھٹ کٹاتے رہنا چاہیے دروازہ کھٹ کٹاتے رہنا چاہیے کبھی نہ کبھی تو ہماری اللہ تعالیٰ سنے گا یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم میں صبر کتنا ہے ہم کتنا یقین رکھتے ہیں اپنے رب کی ذات پر جیسے ہم میں شاک اور مایوسی آئی وہی ہمارا سارا جو کیا کرایا نا اس پر پانی بھیر جاتا ہے ہم واپس اسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ عمل ہم نے شروع کیا تھا تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یقین اور حوصلہ اور صبر رکھ کے کوئی بھی ایک یعنی کہ وظیفہ جو ہے اسے شروع کر لیں تو انشاءاللہ کا میں ابھی ضرور ملے گی اب آج کا جیسے وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک نام ہم ورد کرنا شروع کرتے ہیں جیسے اللہ حسامد اللہ کے دو نام ہیں ان کو ہم ورد کرنا شروع کر دیں جب ہم اس کو پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو اس کا جب ہماری تعداد ہزاروں میں بھی پہنچے گی ہزاروں کے بعد پھر لاکھوں میں پہنچے گی تو اس کا ہزاروں کے ساتھ ہی ملنا شروع ہو جائے گا لیکن جب ہم لاکھوں کی تعداد تک پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ وہ آپ کو عطا کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام لے اور اس کا ورد شروع کر دیں تو انشاءاللہ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ذکر اپنے زبان پر رکھیں باوضو بےوضو ذکر اللہ تعالیٰ کا اپنی زبان پر رکھیں تو جو وظیفہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر تو آپ ذکر و ازگار صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں کوئی بھی آپ تصویح اللہ تعالیٰ کی نام کی یا اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و سنا میں کوئی تصویح کر رہے ہیں تو وہ ضرور کیجئے اس مقصد کیلئے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں تو پہلے اسے ختم کریں اور پھر یہ وظیفہ کریں ٹھیک ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے نانوے نام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نام ہے ساروں کو ایک یعنی سیکونس کے ساتھ جیسے ترتیب کے ساتھ ہے نا قرآن پاک کی جو موجود ہوتے ہیں شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام تو اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک بار نہیں پڑھنا آپ نے پھر اگر آپ ایک بار بھی پڑھ لیں کہ روزانہ اگر آپ میں اتنی حمد ہے کہ آپ زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں جو میں بتانے جاری ہوں تو وہ ضرور پڑھیں لیکن اگر ایک بار بھی روز پڑھ لیں گے روزانہ بقائدگی کے ساتھ اللہ کے نانوے ناموں کا ورد کریں گے صبح فجر کے بعد تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ کر کے بھی دیکھ لیں جو نہیں زیادہ پڑھ سکتا وہ ایک بار ہی پڑھ لیں تو اس کو بھی بہت فائدہ ہے لیکن اگر وہ اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں کہ اللہ کے نانوے ناموں کو اکتالیس مرتبہ دھورائے فجر کی نماز کے بعد آپ اللہ کے نانوے نام جو ہیں اکتالیس مرتبہ پڑھیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کے یعنی پہلے ایک بار نانوے نام پورے پڑھیں پھر تسبیح کا ایک دانہ گرائیں پھر نانوے نام پڑھیں پھر تسبیح کا دوسرا دانہ گرائیں اس طرح اکتالیس دانے کمپلیٹ کریں اور شروع میں اور آخر میں دروشریف اول آخر جس طرح گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے وہ ضرور پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ نانوے ناموں کو اکتالیس اکتالیس مرتبہ آپ نے دور آنا ہے اور اس کو اگر آپ اکتالیس دن اسی طرح سے کر لیں گے تو یقین جانئے کہ آپ کی زندگی میں اتنی آسانی آجیں گی اتنی آسانی آجیں گی ایک نام کی اتنی ورکتیں ہوتی ہیں ایک ہی نام کی اتنے بے شمار فائدے ہوتے ہیں جب نانوے نام کٹھے پڑھیں گے تو سوچیں کہ کس نام کا کون کون سا فائدہ ہے اور جو آپ کو پہنچنے والا ہے اگر آپ یہ عمل اکتالیس دن تک کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا اکتالیس دن تک تو وہ کم از کم گیارہ دن ہی کر لیں کم سے کم گیارہ دن ہی کر لیں انشاءاللہ کسی بھی حاجت کے لیے وہ کسی بھی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کو اکتالیس مرتبہ ایک دن میں اور لگاتار گیارہ دن لگاتار کر لیں اگر کر سکتے ہیں اکتالیس دن ضرور کیجئے تو آپ یقین جانے کہ یہ اتنا زبردستہ پاورفول عمل ہے جنہوں نے کیا ہوئے وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اتنی جلدی ریزلٹ ملے ہمیں اس سے اتنی جلدی فائدہ ہوئے کہ ہم خود حیران ہو گئے آپ بھی کریں ضرور جو لوگ پریشان ہیں جو لوگوں کی دعائیں قبول نہیں اور جو لوگ میوس ہوتے جارے ہیں وہ اللہ کے 99 ناموں سے مدد حاصل کریں انشاءاللہ اس ہی ایک وظیفے سے آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی مل جائے گا اور آپ کے مسئلے حل بھی ہو جائیں گے صرف حل ملے گا نہیں حل ہو جائیں گے اور آپ کی کوئی حاجتیں ہیں ایک نہیں جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ ان میں سے جو آپ کے لئے بہتر ہوگی وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالی اقتیوں پر یقین رکھتے ہوئے اور صدقہ خیرات ضرور کیجئے باقی نماز کی پبندی اپنی جگہ ہے وہ ضرور کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور خواتین اکتالیس دن اگر کرنا چاہے تو اکتالیس دن کوشش کریں کہ نپاکی کے دن چھوڑ کے تو اس کے بعد کر لیں کیونکہ 99 نام پڑھنے اور اکتالیس مرتبہ اگر پڑھ سکتی ہیں